اسلام علیکم کیا حال چال ہے جی سب ٹھک ٹھاک ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک رکھے اور میں بھی ٹھک ٹھاک ہوں اور جی آئیے در جی آج کا ویلوگ میں نے صبح چھے بچے سٹارٹ کر دیا تھا یہ جی صبح ابراہیم کا ناشتہ بن رہا ہے کیونکہ بچوں کے کسے اگس کو سکول اوپن ہو گیا سب بچوں کے اور صبح کافی دو ڈائی ماہ بات بچے سکول جا رہے ہیں تو صبح صبح اٹھنا نا بڑا عجیب سا یعنی کہ تھکاوٹ میں نے جیسے رات کو بتایا کہ ہماری فوت کی ہو گی تھی اس وجہ سے گیسٹ گھر میں ماشاءاللہ بہت زیادہ تھے رہے ویسے بھی گیسٹ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور ویسے میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہی ہوں کہ گیسٹ تھے اس کی ویسے کافی حملیر سوئے کچھ لائٹ نے تنگ کیا ہوا تھا لائٹ کے بہت ہی چو اور جی ادھر ناشتہ ابراہیم کا ریڈیو رہا ویسے تو ماشاءاللہ ابراہیم کو میں پہ صبح پراتھا بنا کر دیتی ہوں لیکن آج فرس ڈے تھا اس کا کافی دیر بعد سکول جا رہا تھا تو کہہ رہا تھا ماما میں اس سے ناشتہ پراتھا نہیں میں نے کھانا مجھے چائے کے ساتھ کچھ ہل کپل کا دے دیں اور پھر میں نے چائے کے ساتھ اس کا بند دیا اس کے ساتھ کہہ رہا جی مجھے لانچ میں نورلز چاہیے پھر میں نے اس کے ساتھ نورلز تیار کیے لانچ میں اور جی ادھر جی ہم چاہے تیار کر رہے ہیں اور آج میں نے ویلوگ صبح صبح ہی سٹارٹ کر لیا ہے میں چلے آج پورے دن کا جتنا ویلوگ ہوگا کچھ میسنگ بھی ہے جب ہتم پہ چلی گئی ہوں پھر ایسے ہی ہے پھر ہر وقت تو انسان بنانے سرہ پھر کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو ٹائم دوں اور زیادہ سے زیادہ اچھی ویڈیو بناوں اور جی ادھر ہماری چائے ریڈی ہو گیا اور ہم چائے بنا رہے ہیں ڈال سوری ڈال رہے ہیں کپ میں اور جی ادھر دو کپ پہ ایک بھر صاحب کا اور ایک ابراہیم کا مجھے امید تو تھی بھر صاحب بھی ناشتہ کریں گے لیکن وہ نہیں کر سکے کیونکہ ابراہیم کا سکول لیٹ ہو رہا تھا سارہ جی ادھر ابراہیم کو ساعت میں نے یہ دیکھیں یہ والا بند دیا کھانے کے لیے اور ادھر جی میرا شہزادہ بیٹا ناشتہ کر رہا ہے یہ دیکھیں جی اس نے بند کھولا اور صبحہ صبح اس کی آنکھ بھی دیکھنا اس کی آنکھ بھی نہیں کھول رہی ہیں ابھی یہ آپ دیکھئے گا کہ میری صرف دیکھے گا اس کی آنکھیں نہیں کھول رہیètres بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی رہی ہیں اور میں نے اس کو بولا بیٹا ہے پیور سکول جانے کی تیاری کرے در جی لنچ بوکس بھی ہمارا ریڈی ہو گیا اور نوڑلز کو من نے ذرا تھوڑا پہلے ہل کی آج پھر رکھا ہوا تھا اب تیز آنچ کار دی اور یہ جی اس کا لنچ بوکس ریڈی ہو گیا اور لنچ بوکس میں وہ لے کے جا رہا ہے جی نوڑلز چٹ پٹے اور یہ اس کا بیگ اور یہ جی ساتھ ابراہیم شاہد جا رہے ہیں جی سکول میں پاپا لے کے جا رہے ہیں اس کو اور آج اس کے پاپا کی کل بھی چھوٹی تھی اور آج بھی چھوٹی تھی کیوں کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ان کی پوپوکب بیٹے کی دیت ہو گیا اور جی ادھر پھر یہ گئے ہیں تو پھر میں نے بولا چلو فائزہ کوروگر کی صفائی ہیں پھر میں نے کیا اپنا کچن صاف پھر میں نے سائز کی وہ نہیں میں نے دکھائی پھر ادھر جی ساتھ کچن صاف کار کے ہم تو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہمارا کچن ریڈی ہو گیا ساک سترا اور پھر میں نے ہتم پہ جانا تھا اور کل کی لائٹ بہت تانکاری تھی پھر میں نے بولا ہے فوراں کپڑے پریس کار لے جی میں نے اپنے کپڑے پریس کیے پھر مجھے یاد آیا کہ میری جو ناند اندر سوئی ہوئی ہیں ان کے بھی کپڑے پریس کرنے والے ہیں وہ نہیں میں نے دکھائے پھر میں نے ان کے بھی ساتھ پریس کار لیے پھر جی وہ سو کے اٹھیں یہ ان کا ناشتہ اور میرا ناشتہ اور بڑھ سب کا ناشتہ تیار ہو رہے ہم نے تھوڑی سوڑی چائے پیئے اور ساتھ میں یہ پانی بھی بوتلیں بار بار کرا کھ رہی ہوں کہ جب گھر آئیں واپسی پہ تو تھنڈا پانی ہو پتہ گھر سے بائی لکھ لیں جب گھر آتے ہیں نا پھر تھنڈے پانی کی بہت تاکہ کے تھنڈا پانی ملجے اور جی ادھر چائے ہماری ریڈی ہو جائے گی اور پھر میں جی ان سب کو ڈال کے دوں گی تینوں کو ہم تینوں ناشتہ کریں گے اور ادھر جی میری ناند بھی ہیں اب میں اندر لے کے جاؤں گی چاہے اپنے روم میں ادھر نیچے ساتھ بچے بھی سوئے ہوئے ہیں اور یہ جی بڑ صاحب آپ کو تھوڑے سے نظر آئے ہوں گے یہ بھی جی پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی تھوڑا سا ناشتہ کیا اور یہ ساتھ میری ناند ہیں بڑی سسٹر بھی ہیں حالا کی بیٹی بھی اور ناند بھی ہیں انہوں نے ناشتہ کیا اور یہ ناشتہ اور ساتھ ابراہیم کے سکول کا ٹائم ہو گیا جی واپس آنے کا اور ادھر ٹائم ہو چکا ہے ایک تیس ٹھیک اور ایک تیس پہ ہم ہتم سے ہو کے گارہ کھانا کھا کے گارہ آ کے اور یہ جی ابراہیم کا جو دوپیر کا کھانا ہے بہت یار ہو رائی در میں نے ناند فرائی کیا تھا وہ نہیں دکھایا اور جی آج کی ہماری ریسپی ہے کھٹے بھینگن برے ہوئے کھٹے بھینگن ٹھیک ہے اور آج ہم بنا رہے ہیں جی بھینگن یہ دیکھ رہے ہیں دوپیٹری ہی سکھ ہوں ہیں اور یہ بلکل میڈیوم سائز میں لینے ہیں اپنے بھینگن ٹھیک ہے سو چو چکا کہ کیا بناؤں پھر میں نے بولا چلے جی آج کھٹے بھینگن بناتے ہیں ہم ہمانی نہیں کھٹے بھینگن منائیродی ادھر جی ایک کیلو ہمارے بھینگن ہے اور آدھا کلو ٹوماتر اور ایک کلو پیاز ہے ٹھیک ہے دوبارہ رپیٹ کرتی ہوںM myster�리agle اور ایک کلو بھینگن کے موٹن کو رکھتے جانا ہے پھر ہم نے امبلی بھی گوئی ہوئی تھی لیکن امبلی میری تھوڑی کام تھی آپ کو تھوڑی اور ڈال لی جیگا تھوڑی امبلی زیادہ کٹائی ہو تو پھر مزاد تھا ٹھیک ہے اور تھوڑی سی امبلی اور ڈال لینا اس کے اندر ایک کلو بینگنوں کے اندر اور یہ جی میں سارے بینگن ادر سے ساف کروں گی ان کے جو گرد وہ گدے گندے کونے ہوتے ہیں وہ ساف کرنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلائی میں میں ساف کر رہی ہوں کر کے اور میں نے پھر ان کو رکھ دیا اور ساتھ میری بڑی ناند بیٹھی ہوئی تھی وہ بناتی ہیں یہ بینگن تو میں نے ان کو کافی دیر بات دیکھا کافی دیر دیکھا بناتے ہوئے لیکن میرے ہزبن کو بہت پسانتے ہیں میرے بچے کو بلکل نہیں پسانتے ہیں مجھے بھی لیکن آج کسی کی فرمائیت پر میں نے بنایا اور میں نے بھی کھایا بہت مزکے بنے تھے اور یہ کھٹے بینگن ہے اس کے اندر امبلی ڈلتی ہے اور یہ دیکھیں یہ امبلی کو میں نے قریباً آدھا گھنٹہ رکھا تھا بھی گو کے پھر اس کو میں نے ہاتھوں کے ساتھ یہ سے میش کیا کر کے اس کے اندر سے میں نے ساری جو امبلی ہے وہ پانی ڈال کے نکال رہی اس کے ٹوکری کی ہیلپ سے میں نے نکال لی تھی ساری ابھی میں اس کو میش کر رہی ہوں ابھی دیکھنا میں ٹوکری کے اندر ڈالوں گی پانی میں نے ساتھ ڈالا ہوا ہے تھوڑا سا اوپر سے پانی ڈالوں گی اور یہ دیکھ لی جائے گا کہ امبلی اس سے تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے میری امبلی تھوڑی کام تھی اس کو اسی طرح محاصل سے میں اشکر کر کے ساری نکال لوں گی اس کا پل میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھنا ساری امبلی بہر آجے گی یہ دیکھیں نیچے دیکھ رہے ہیں اس سے تھوڑی امبلی زیادہ ہونی چاہیے اور یہ جی میں روم میں لے آئی اس کو میں نے اس کے اندر ہم نے ڈالا دو ٹی سپون نمک اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے دو ٹی سپون پی سیوئی لال میرچ اور ساتھ میں اس کے اندر ڈالوں گی پیسا ہوا خوشک دنیا ٹھیک ہے وہ ایک ٹی بل سپون آپ ڈال لیں ٹھیک ہے وہ میں نے ڈالا اس میں کوئی میں نے گرم مسالہ نہیں ڈالا کوئی میں نے حلدی نہیں ڈال لی ٹھیک ہے ماشاءاللہ اتنا ٹیسٹ تھا اس کا تھوڑی ریسپی ڈیفرنٹ ہے لیکن ہے بہت مزے کی ٹھیک ہے اور یہ جی ابھی ہم اس کو کریں گے مکس اور یہ مکس جو میری نند کرنے لگی ہیں میری ساتھ ہیلپ کار رہی ہیں ٹھیک ہے ادر جی میں نے حوشک دنیا ڈالا اور یہ میری نند میری ہیلپ کار رہی ہیں تو اس کو ہم نے کیا مکس ٹھیک ہے یہ ریسپی میری نند کیا وہ بناتی تھی اور میں نے جو ان ان کے ساتھ آج بیٹھ کے کہتے ہیں بڑے انسان جتنا بھی سیکھ لے اتنا کام ہے یہ دیکھیں میں ٹھیک گلت لگا رہی تھی کافی دیر یعنی کہ میں فرس ٹائم یہ بینگن بنائے دیکھا میں نے کافی دفع ہوا ہے لیکن بینگن میں نے فرس ٹائم بینگن فرس ٹائم بینگن بول دیا ہے بینگن میں نے فرس ٹائم بنائے ہیں لیکن مجھے ٹھیک نہیں لگانے آ رہے تھے پھر میری سسٹر نے مجھے بتایا کیسے ٹھیک لگاتے ہیں اور ایک پہ انہوں نے مجھے لگا کے بتائے اور ماشاءاللہ سے میں نے سارے ایسے ہودی بھرے پھر میں ٹک لگا کے رکھتی گی سب کو ایک دفعہ ٹک لگا کے رکھ لیں اور پھر جی دیکھ لیں جی ٹھیکہ ٹک لگانے کا بھی جب انسان فرس ٹائم بناتا ہے تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے اور میں بالکو ادھر کنفیوز نہیں ہوں کیونکہ ماشاءاللہ میرے پاس مجھ سے بھی بڑے کوک تھے اور میں ان سے بنائی ان سے پوچھ پوچھ کی سمجھے کہ میں نے بنائی ہے سمجھے نہیں میں نے پوچھ کے بنائی ہے کیونکہ میں نے ان کو بناتے ہوئے دیکھا تھا لیکن کبھی بنائی نہیں تھی اور اب اس کی اوریاں برائی جو ہم نے مسالہ بنائے تھا امبلی کا نمک کا اور مرچ کا یہ اس کے اندر ہم اس کو اس طرح لگائیں گے سارے کو لگا کے تو پھر ان سب کو ہم نے بر کے ایسے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں اور بہت مزہ آیا تھا محنت بہت تھی جب میں بنا رہی تھی ہم اپنی بانجی کو کہہ رہی تھی آپ لوگوں نے فرمائش کی ہے تو میں نے بنایا ورنہ میرا کوئی رادہ نہیں تھا بنائے لیکن میں نے بولا چلیں جنسا یہ دیکھیں اس طرح ان کو رکھ دیں سارے بینگن ہو جائیں گے اور جی ادھر ہم نے پیاز براؤن کرنا شروع کر دیا تھا تھوڑا وہ لوگ جو اینمیس ہو گیا پیاز ڈالتے ہوئے اور گو ٹھیک ہے آئل ڈالتے ہوئے وہ آپ کو پتہ یہ پیاز کے اندر کیسے ڈالنا ہے ایسے براؤن کار کی اتنے سے براؤن پیاز کرنے جتنے میں نے اور ادھر جی ہم نے ٹماٹر ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے ساتھ جو ایمبلی بچی ہوئی تھی وہ ایڈ کر دی جس کے اندر ہم نے مسالہ مکس کیا تھا اس کو ویسٹ نہیں کرنا بچے گا وہ سارا اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے مسالے کے اندر کچھ بھی نمک اور مرچ کچھ بھی نہیں ڈالنا ٹھیک ہے جو مسالے ہم نے ریڈی پہلے کیے تھے وہ ہی مسالے ہو گئے ادھر تھوڑا سا میرا آنچ جو ہے تیز ہوگی تھی تھوڑا سا نیچے لگ گیا تھا کوئی بات نہیں پھر میں نے اس کے نیچے توا رکھ دیا میں یہ نہیں کہ نیچے لگ گا اس لیے ویسے بھی یہ باقی جو ساری ڈیش آنے جو توا پہ تیار ہوگی ٹھیک ہے توا نیچے ضرور رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور پھر مسالہ جب پیاز ٹماٹر ہم نے ڈالا ہے پیاز کے اندر اس کو تھوڑی بہت اس کی بنائی کر کے اس کو دام پہ پانچ سے چھ میٹ رکھنا ہے کہ ٹماٹر تھوڑے میلٹ ہو جائیں جو اینمکس ہو جائیں اس کے اندر ٹھیک ہے پھر ان کو ہم نے ایسے جب آپ دیکھ رہے ہیں ایسے بہنگن اندر رکھنے ہیں جب پانی تھوڑا ہشک ہو جگہ ایسے بہنگن رکھنے ہیں بہنگن جب رکھیں گے جو پانی بچا ہوگا آپ کے برطن میں وہ بھی ایمبلی کا پانی ہونا ہے وہ بھی آپ اندر ڈال دیں اس کے ٹھیک ہے پیاز ٹماٹر کے اندر کوئی مسالہ نہیں آئیڈ کیا ہوا سارا مسالہ بہنگن کے اندر ہے اور جو مسالہ بچا تھا میں نے ٹماٹر کے ساتھ ہی ڈال دیا تھا پیسے ہی آپ نے ڈالا اور ادھر ہمیں کام سے کام 20 سے 30 منٹ جو ہے نا ہلکی آنچ پہ ہم نے طبعے کے اوپر جو دم دیا تھا نا ٹھیک ہے ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو دم دیا تھا اور یہ ادھر میں نے چیک کی ہے کھول کے آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ کیسے ہو گئے ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کو تھوڑا اس کی سائیڈ چینج کی سائیڈ چینج کر کے پھر آرام سے سائیڈ چینج کرنی ہے اس کی ایسے پھر اس کی سائیڈ چینج کر کے پھر کم سے کم پھر میں نے 8 سے 10 منٹ جو ہے اس کو دم لگایا آدھا گھنٹہ پچیس منٹ جو آنے پچیس منٹ اس کو دم ضرور لگے گا ٹھیک ہے اور یہ بیچ میں جی میرے گیسٹ آگے یہ بھی میری ناندی ہیں جو آئی ہوئی ہیں اور پھر ان کو میں نے چائے وغیرہ دی اور یہ ان کے ہزبن بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میری ناند اور ہوپ گپنگ شپنگ ہوئی پھر ہم نے کھانا سب کیا اور یہ جی میں نے ڈی شوٹ کیا ٹھیک ہے اور یہ مندر کھانا دینے جاری تھی اور سب کو میں نے بولا جی آج کھا کے جانا کھانا ظاہر سی بات ہے جب کھانے کا ٹائم ہو تو انسان کو کھانا کھانا ضرور کھلانا چاہیے اور جو کسی کے نصیبوں میں ہوتا وہ کھا لیتا ہے اور جی میرے چائنے کو سبسکرائب کیا کریں لائک شیئر کیا کریں جتنے نیو آنے والے ہیں وہ سارے ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں سب کیا کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ادھر میرے بیٹے کی شرارتیں دیکھیں اللہ حافظ